بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحو میت اعمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ آذر ہوں آج ہم چھٹی نو کا آخری سبق پڑھیں گے جس کے اندر ان شرطیاں کا بیان ہے تو پہلا جملہ ہے وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُوا عَلَى الْجُمْلَةَيْنِ وَاو نئے جملہ شروع میں آئی تو وَاو استنافعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس وَاو کو عاطفہ بنا سکتی ہے عاطفہ کی صورت میں اس قاتف پیچھے والے حرف پر ہو جائے گا اس کے بعد ہے اِن تو یہاں پر اِن اس کا لفظ مراد ہے تو جب لفظ مراد ہے تو گویا کہ یہ اس میں معارفہ ہوا تو ایک اس میں معارفہ یہ ہے اس کے بعد ہے وَاو وَاو کے بعد ہی ازمیر ہے مزمرات جو ہیں یہ بھی معارفہ کے ایک قسم میں سے ہیں تو یہ بھی اس میں معارفہ ہوا تو دو معارفہ شروع میں آئیں ان کے درمیان میں جو وَاو آتی ہے اس میں تین یا چار اعتمال ہوتی ہیں جس کا تفصیل سے پچھلے سبق کے اندر بیان ہو چکا تھا تو ان میں جو ایک اعتمال ہے آسان ترین اس کو لیتے ہیں اسے کی مطابق ترقیب کرتے ہیں وہ ہے کہ واؤ زائدہ ان مبتدہ بن گیا واؤ زائدہ ہیہ زمیر جو ہے یہ پھر سے مبتدہ یہ لوٹری یہ زمیر ان کی طرف اس کے بعد ہے تدخولو تو ہیہ زمیر جو ہے یہ معرفہ ہے اس کے بعد آگے جملہ آ گیا تو یہ بھی قائدہ ہے کہ معرفہ پہلے اس کے بعد جملہ آ جائے تو مبتدہ خبر بنتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم نے ہیہ کو مبتدہ بنا لیا اس کے علاوہ ہیہ زمیر جو ہے یہ کیونکہ مرفو منفصل ہے اور زمیر جو مرفو منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدہ بنتی ہے تو اس کے بعد بھی پتہ جار گیا کہ یہ مبتدہ ہے اب آگے جو جملہ ہوگا پھر خبر بنے گا تو آگے جملہ ہے تدخولو تو جملہ اگر خبر بنے تو اس میں ایک آید کہونا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس کے اندر جو زمیر ہے وہ آئدہ ہے یہ سیگہ ہے وہ آئد موننس غائب کا اور مزارے کو جو دو سیگے ہوتے ہیں ان کا فائل اندر بائر ہو سکتا ہے اور اگر یہ سیگے درمیانے کلام میں آئیں تو پھر ان کا فائل اکثر طور پر اندری ہوگا یہاں پر بھی چونکہ یہ درمیانے کلام میں اس لئے اس کا فائل اندر اور وہ ہی ازمیر ہے اور وہ لوٹری ہے مبتدہ کی طرف اس کے بعد علا عرف جار ہے الجملہ تین اس کا مجرور جار مجرور ذرف علاق ہوگی تادخلو فائل اپنے فائل اور ذرف علاق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی جو دوسرا مبتدہ ہے ہی ازمیر اس کی تو ہی ازمیر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر یہ اب خبر ہوا جملہ پہلے مبتدہ کی ان جو مبتدہ ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو گیا اس کے بعد آگے جملہ ہے والجملہ تل اولا تکونو فعلیتن تو سب سے پہلے واؤ آئی تو اس واؤ کو آتفہ بنا لیں یا پھر استینافیہ بنا لیں آگے ہے الجملتالعولا تو یہاں پر اب دو اسم ہیں الفلام کی وجہ سے پتہ چل گیا اور پھر دونوں معارفہ ہیں الفلام کی وجہ سے پتہ چلا تو شروع میں دو اسم معارفہ آ جائیں تو وہ اکثر طور پر محصوف صفت بنتی ہیں تو اسی قائدہ اقتات الجملتو یہ محصوف ہو گیا الاولا یہ اس کی صفت ہوگا لیکن یہ صفت بنے گا شبہ جملہ ہو کر کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا سیگہ ہے الاولا اس میں تفضیل کا سیگہ ہے واحد معنس کا اول کی یہ آگے معنس ہے اول مذکر کا سیگہ ہے اور معنس اولا بنتا ہے تو اس کے جو روفے اس لئے ہیں اس میں کافی اختلاف ہے چار غالباً اس میں مذہب ہیں اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ لفیف ہے یعنی کہ اس کے روفے اس لئے ہیں واو واو اور لام اور جمہور کے مذہب کے مطابق اس کی گردان نہیں چلتی یعنی یہ لفیف ہے بس اس سے دو اسے گیارتے ہیں اول اور اولا اس کی پوری گردان نہیں چلتی کیوں نہیں چلتی اس کی کافی وجوہات ہیں جو کہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اچھا تو یہ اولا سیگا وائد مونسک اس میں تفضیل کا ہو گیا اس کے اندر ہی از میر اس کا فائل ہے راج بسوئے محصوف تو اسی کا صفت اپنے فائل سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ محصوف کی صفت ہو گیا الجملہ تو محصوف اونی صفت سے مل کر یہ مبتدہ ہو گیا کیوں مبتدہ بنا اس لیے بنا کہ پہلے معارفہ آئے اس کے بعد آگے تکونو جملہ آ گیا پہلے معارفہ آئے اس کے بعد جملہ آ جائے تو مبتدہ خبر بنتے ہیں اوپر قائدہ پڑا بھی ہم نے تو اس قائدہ کتاب الجملہ تلول آئے یہ محصوف صفت مل کر مبتدہ ہو گئے تکونو یہ فعل ہے افعال ناکی صاحب میں سے اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے تو یہاں پر اس کا اسم جو ہے وہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ آگے فعلیتاً جو ہے اس کو ہم نے پڑھتے وقت منصوب پڑھ لیا اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فعلیتاً کے علاوہ اور کوئی یہاں پر چیز نہیں ہے تو پتہ چاہتا ہے اس سے کہ اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگی اور فعلیتاً اس کی خبر ہوگی دوسرا کہ تکونو یہ مزارے کا سیگہ ہے تو یہ سیگہ ہے واحد موانس کا تو جو واحد موانس کا سیگہ ہوتا ہے اس کا جو فائل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے تو فعلیتاً کی صورت میں وہ فائل کو اسم کہیں گے اور یہ درمیانے کلام میں ہے تو پھر وقت ست طور پر اندر ہوگا تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اب جو اس کا اسم ہے وہ اس کے اندر ہوگا اور وہ ضمیر ہے اور وہ ہی ضمیر اس کا اسم ہے لوٹری ہے مقتداء کی طرح آگے ہے فعلیتاً تو فعلیتاً جو ہے یہ اسم منصوب کا سیگہ ہے جس طرح معنویتاً لفظیہ اس طرح اور بھی جو آتے ہیں ان میں یعنی کی آخر میں یا نسبت کی لگی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ فعلیتاً اسم منصوب کا سیگہ ہے اور اسم منصوب کا جو سیگہ ہوتا ہے اس کو بھی شبہ جملہ بناتے ہیں اس کے اندر سے ضمیر بھی نکالتے ہیں تو فعلیتاً کے اندر سے ضمیر جو نکلے گی وہ نائف فائل بنتی ہے اس میں آگے اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو ہے وہ فائل ہوگی وہ اکثر کا مذہب ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اسم منصوب کے اندر وہ نائف فائل بنتی ہے تو یہ ضمیر نائف فائل ہے راجب اسوے فل ناکس کا اسم تو اسم منصوب اپنے نائف فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیاں ہو کر یہ خبر ہو گئی تکونو فل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فل یا خبریاں ہو کر یہ اب خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں آگے جملہ ہے اسمیاں تو جو ہے یہ ایک وصف ہے اگرچہ یہاں پر یہ اسم عدد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اسمیں وہ پورا وصف والی چیز تو نہیں ہے یہاں پر اس کو اسم فائل کے طور پر نہیں لیں گے یہ وجہ ہے کہ اس کو ہم شبہ جملہ نہیں بنائیں گے لیکن یہ ایک عدد ہی ہے اور یعنی کہ یہ اس کا پھر معدود کوئی ہونا چاہیے پیچھے یہاں آگے ہو یہاں پیچھے ہو تو اس کا معدود کیا ہے وہ جملہ ہے اور وہ پیچھے سے بھی میں معلوم ہو رہا ہے جس طرح پیچھے تک والجملہ تول اولا تو یہاں پر ہے والجملہ تسانیتو ٹھیک ہے تو اسانیتو یہ صفت ہے اور اس کا محصوف یہاں پر معذوف ہے اور اکثر طور پیسہ ہوتا رہتا ہے کہ محصوف معذوف ہوتا ہے اور صفت اس کے جہاں پر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے یہ اسانیتو صفت اپنے محصوف معذوف یعنی کہ الجملہ تسے مل کر اب اس نے مبتدہ بن جانا ہے قائدہ وہی کہ پہلے معارف ہے اس کے بعد اگر جملہ آ گیا یہ مبتدہ ہو گئے اس کے بعد ایک قد قد کے ساتھ آگے تکونو ہے تو فیل مزارے پر جو قد آتا ہے وہ تین معنی کے لئے ہوتا ہے صرف تحقیق تحقیق معت تکلیل اور تیسا ہوتا ہے تحقیق معت تکلیل یعنی ان تینوں میں سے کسی ایک معنی کے لئے آتا ہے اور مزارے پر اکثر طور پر جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحقیق معت تکلیل والا ایسا تحقیق معت تکلیل کے لئے ایک اور قائدہ بھی ہے کہ فیل مزارے پر جب قد آئے اور وہ مزارے جوازموں نواسب سے خالی ہو اور سین اور صوفہ وغیرہ سے بھی خالی ہو تو اس وقت وہ قد جو ہوتا ہے وہ تحقیق معت تکلیل والا ہوتا ہے تو یہاں پر وہی صورت ہے اس لئے یہ قد جو ہے یہ تحقیق معت تکلیل کے لئے ہے اس کے بعد ہے تکونو تکونو فیل ہے فال ناکیسہ میں سے یہ سیگا ہے مزارے کا وعد موانس کا تو اب یہ درمیانے کلام میں آیا تو اس کا جو اسم ہے وہ اندر ہے اور وہ ہی ازمیر ہے اور وہ لوٹری ہے مقتدہ کی طرف تو وہ اس کا اسم ہو گیا اس کے بعد ہے فیلیتا تو یہ اسی طرح جس طرح فیلیتا پیچھے ترکیب کی کہ یہ اسم منصوب ہے پھر شبہ جملہ ہو کر یہ فیل ناکیس کی خبر ہوگی تو فیل ناکیسہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیتا خبریہ ہو کر اب اس کو ہم بنائیں گے معت تکلیل ہے کیوں؟ اس لئے کہ آگے واو آگے جملہ آگے تک جا رہا ہے تو درمیانے کلام میں جو واو آتی ہے وہ پھر عاطفہ ہوتی ہے تو یہ واو عاطفہ ہے اور عطف کرتے وقت معتوف کو دیکھا جاتا ہے تو معتوف چونکہ یہاں پر قد تکونو ہے یعنی جملہ ہے تو اس لئے جملے کے جملے پر عطف ہوگا تو پیچھے والا جملہ ہے اس کو معتوف لا بنا لیا واو عاطفہ قد تکونو میں بھی وہی یعنی کہ قد تحقیق معت تکلیل کے لیے ہے تکونو فیل ناکیس اسم میں یا زمیرس کا اسم یہ بھی لوٹ رہی ہے پیچھے امتدا کی طرف اسمیتا جو ہے یہ بھی اسم منصوب کا سیگا اسم یا زمیرس کا نائفل سیگا صفت اپنے نائفل سے ملکر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر فیل ناکیس اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر یہ معتوف معتوف لا اپنے معتوف سے ملکر یہ مقتدعہ کے خبر مقتدعہ اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ اس کا جملہ ہے تو یہ جو باب ہے یہ دو محفول چاہتا ہے تو یہاں پر اس کا ایک محفول جو ہے وہ نائفل بن جائے گا دوسرا محفول اس کا ویسے محفول بھی رہے گا تو یہاں پر آگے ہے الاولا تو اس کا جو یعنی نائفل ہے وہ باہر ہے اندر نہیں ہے تو الاولا جو ہے یہ اسی طرح جس نے پیچھے اس کی ترقیب کی کہ یہ چونکہ اس میں تفضیل کا سیاہ ہے تو اس کوششبہ جملہ بنائیں گے اور اس کے اندر جو ہی ازمیر ہے وہ لوٹے کی محفول مقدر کی طرف یعنی کہ یہاں پر بھی پیچھے الجملہ تو ہے تو وہ اصل عبارت بنے گی کہ تسمل جملہ تو الاولا شرطن والجملہ تو ثانیہ تو جزان اس طرح عبارت بنے گی تو الجملہ تو الاولا یہ محفول صفت مل کر یہ معتوف لے ہو جائیں گے کیونکہ واؤ ہے آگے اور واؤ عاطفہ ہے درمیان میں جو آتی ہے تو اس کے بعد آگے دو چیزیں ہیں اسانیہ تو بھی ہے اور جزان بھی ہے تو دونوں کاتف ان جیسے ہی پیچھے والے جو کلمات ان پر کرنا ہے تو اسانیہ تو کی طرح کو جو پیچھے ہے وہ الاولا ہے اسم بھی ہونے چاہیے باقی ان میں اور بھی مماثلت ہونے جائے یہ معنی کے اعتبار سے بھی تو یہاں پر اسانیہ تو کاتف ہو جائے گا الاولا پر تو اسانیہ تو یہ صفت ہے اور اس کا بھی محصوب مقدر ہے الجملہ تو یعنی یہ محصوب سے مل کر معتوف ہو گیا الجملہ تولا یہ جو محصوب صفت تھا معتوف لے اپنے معتوف سے مل کر یہ اب نائفائل ہو گیا اس کے بعد شرطاً جو ہے یہ معتوف لے ہے واؤ عاطفہ اور جزان یہ معتوف ہے یہ معتوف اپنے معتوف لے سے مل کر یہ اب مفعل بھی ہو گیا تو تسمہ فعل مزارے مجہول اپنے نائفائل اور مفول بحیث مل کر جملہ فعلیہ خبریہ آگے جملہ ہے فَإِن کَانَ شَرْتُ وَالْجِزَاهُ عَوِشْرْتُ وَحْتَهُ فَيْلًا مُدَارِيًا فَتَّجِزِمُهُ اِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوَجُوبِ تو فَآئی پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا اس کے جواب میں تو یہ فَا تفصیلیہ ہے اس کے بعد ہے ان تو ان حرف شرط ہے یہاں پر اس کا لفظ مراد نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر اس کا معنی مراد ہے اور یہ بطور حرف شرط آیا ہے تو حرف شرط ہے تو پھر اس کے بعد دو جملے ہوں گے ایک شرط ہوگا اور دوسرا جزا ہوگا تو یہاں پر وہ ساری صورت موجود ہے ان حرف شرط ہوگیا اس کے بعد ہے قَانَ تو قَانَ فِعْلَ دَفَالِ نَاکِسَا ہے اس کو اسم اور خبر چاہیے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اسم بنے گا اور خبر بھی اس کے آگے آگے لفظوں سے ظاہر ہے کہ فِعْلَ مُدَارِن جو ہے یہ آلتیں نسبی میں ہے خط سے ہی پتہ چل رہا ہے یعنی لکھنے سے پتہ چل رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ قَانَ کا اسم باہر ہے اور خبر تو پھر وہ باہری ہوگی تو قَانَ کے بعد آگے ہے اَشْحَرْتُو الْجَزَاءُ تو یہاں پر اَشْحَرْتُو جو ہے یہ اسم ہے اس کو ہم معتوفلہ بنائیں گے کیونکہ آگے واؤ آگے اور درمیان میں جو واؤ آتی ہے وہ آتیفہ آتی ہے اور واؤ کے بعد ہے اَلْجَزَاءُ تو اس جیسے پیچھے کوئی معتوفلہ ہونا چاہیے یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے تو اس لئے وہ پیچھے اَشْحَرْتُو ہی معتوفلہ بنے گا تو اَشْحَرْتُو مَاتوف الْعَا اب واؤ آتیفہ اَلْجَزَاءُ مَاتوف یہ دونوں مل کر یہ پھر کیا ہوں گے یہ پھر سے معتوفلہ ہو جائیں گے کیوں اس لئے کہ آگے آوی شرطو یہ آو جو ہے یہ بھی حرف آتف ہے اب اس کے بعد والا تو معتوف ہے وہ تو پتہ ہے پیچھے اس کا معتوفلہ ہے اب کیا ہوگا یہاں پر چونکہ اَلْجَزَاءُ بھی ہے پھر یہاں شرط ہے اب ان کو الاغلق بنانا ہے یا ان دونوں کو مجموعہ بنانا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا گور فکر کرنے کے شروع تاہیے وہ معنی کی طرف دیکھیں گے کہ معنی یہی ہے نا کہ شرط اور جزا یا پھر اکیلہ شرط تو اس لئے شرط اور جزا کا مجموعہ جو ہے وہ معتوفلہ ہوگا پیچھے او حرف آتف اس کے بعد اشرتو جو ہے یہ کیا ہے یہ ذلحال ہے کیونکہ اس کے بعد ہے وحدہ ہو اور یہ وحدہ ہو جو ہوتا ہے یہ عبارت میں جب بھی آتا ہے یہ منصوبی ہوتا ہے اور منصوبت ہے حالیت کی بنا پر تو یہ حال بنے گا اور اس کا پیچھے اشرت یہ ذلحال ہے اور وحدہ مضاف حاضر اس کا مضافلہ تو وحدہ مضاف اپنے مضافلہ اسے مل کر یہ حال ہوگا اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ تقریبا جمہور کا مذہب کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ جو حال ہوتا ہے وہ سیگہ مشتق ہوتا ہے یعنی اس میں فائل مفہول باقی جو مشتقات کسی ہیں وہ ہونا چاہیے تو ان کے نظرے پھر اس کی ترقیب کرتے وقت اس کو اس میں فائل کی ضرورت نہیں ہے اس سی طرح ہی یہ حال بن جائے گا اور ان کے نزدیک پھر ہم اس کو ایسے مضافلہ کہہ کر حال بنا دیں گے اور دونوں ترقیب درست ہو ذلحال اپنے حال سے مل کر اب یہ معطوف ہوگا تو اشرت والجزاو یہ جو معطوف لیا تھا یہ اپنے معطوف سے مل کر اب یہ فائل ناکس کا اسم ہو گیا تو آگے جو فیلن مداریہ ہے یہ پھر فائل ناکس کی خبر ہوگی تو فیلن مداریہ کو ہم ضمیر وغیرہ نہیں نکال لیں گے کیونکہ اب اس میں وہ وصفیت والا جو معنی ہے وہ کم ہو گیا اور اسمیت اس میں تھوڑی غالب آگئی تو اس وجہ سے اب اس کو ایسے رہنے دیں گے اور یہ صفت بن جائے گا تو محصوف صفت مل کر یہ اب فائل ناکس کی خبر ہوگی فائل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ شرط ہے اس کے بعد ہے فتاجزیموہو ان علا سبیل الوجوبی تو فار جو ہے یہ جزائیہ ہے کیونکہ جملہ جو جزا بن رہا ہے اس کے شروع میں آئی ہے اس کے بعد ہے تاجزیموہ تو یہ سیگا ہے واحد مہنس غائب کا فیلن مزارے معروف صلح سے مجرد صحیح ازباب تارہ بھائیہ دریبو تو اس کا جو فائل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگرچہ یہ درمیان کلام میں ہی آیا ہے کیونکہ جزا درمیان میں ہی آتی ہے لیکن اس کا فائل اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے اور اسی وجہ سے یہ قائدہ اکثر طور پر کہا جاتا ہے کہ اکثر طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا فائل جو ہے باہر ان جو ہے وہ اس کا لفظ مراد ہے تو وہ اس کا فائل ہے اچھا اس سے پہلے یہ جو فیل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے وہ مفول بھی بنتی ہے یہ تو اس کی پیشن انتائی آسان ہوتی ہے تو یہ جو ساتھ ضمیر اس کے لگی ہوئی ہے آزمیر منصوب متصل یہ لوٹری ہے فیلم زارے کی طرف یہ مفول بھی بان گئی اس کے بعد ان جو ہے اس کا لفظ مراد ہے تو یہ فائل ہو گیا اس کے بعد ہے اللہ اللہ عرف جار ہے اس کے بعد جو ہوگا یہ پھر مجرور ہوگا اور اس میں ہوتا ہے سبیل الوجوبی یہ پھر دو اسم ہیں پہلا نکیرہ دوسرہ معارفات تو قائدہ ہے کہ وہ مضاف مضافلہ بنتی ہیں تو سبیل مضاف الوجوبی اس کا مضافلہ ہے مضاف مضافلہ ملکر ادار جار کا مجرور جار مجرور ملکر یہ ذرف اللہ ہوگئے تو تجزیمو فیل اپنے فائل مفول بھی اور ذرف اللہ سے ملکر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے ملکر جملہ شرطیہ آگے جملہ ہے تو مثلو مضاف اس کے بعد جو گا اس کو مراد اللفظ کہیں گے تو یہ مراد اللفظ ہو کر یہ مجرور تقدیرن ہو گیا اس کو اب مضافلہ بنائیں گے کیونکہ اور بھی آگئے جملے ہیں اور ان کے شروع میں واو ہے تو زیری بات عاطفہ ہے اور یہاں پر تین مثالے دینا مقصود ہیں تو اس لئے تینوں مثالے آگئیں تو سب کا ایک دوسرے پر عطف ہو جائے گا تو یہ جو پہلی ہے یہ مضافلہ ہے واو عاطفہ ان تجرب درابتو یہ مراد اللفظ مجرور تقدیرن یہ مضاف واو عاطفہ ان تجرب فضائدن داربن یہ بھی ماتوف تو ماتوفلہ اپنے دونوں ماتوفلہ سے مل کر یہ مثلوں کا مضافلہ ہے مثلوں مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مقتدع مقدر مثال ہو کی مثال مضاف آزمی اس کا مضافلہ ہے راجب اس ہوئے یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوئے اس کے مفہوم کی طرف ہو اس میں لوٹے گئی تو مضاف مضافلہ میں مقتدع ہو رہی ہے خبر جملہ اس میں خبریہ اب اگر سب کی الگ الگ ترکیب کریں تو ان حرف شرط تادریب یہ مضافلہ ہے سیگاہ ہے وعد مذکر حاضر کا تو اس میں انتظمیر اس میں اس کا فائل 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 جملہ فیل یہ ہو کر یہ شرط آگے ہے آدریب تو یہ اب جزا ہے لیکن اس پر فا جزا یہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیونکہ مضافلہ جب مصبت ہو سین سوفہ کے بغیر ہو اس پر فا کو لانا جائز ہوتا ہے چاہیں تو لے آئیں نہ لائیں تو مسئلہ نہیں پیچھے جو آمنہ جملہ پڑھا تھا اس میں فتح جزیمو وہ بھی فیل مضافلہ مصبت تھا سین سوفہ کے بغیر تھا اس پر فا آئی تھی اب یہاں پر بھی یہ فیل مضافلہ مصبت ہے سین سوفہ کے بغیر ہے تو یہاں پر نہیں آئی دونوں مثالیں آگئیں ایک میں آئی ہے فا اور ایک میں نہیں آئی تو آدریب جو سگاہ ہے وعد متقلم کا ہے مضافلہ کا سگاہ ہے تو اس میں بھی اس کا فائل جو ہے وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ آنہ ضمیر ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جزاہ شرط اپنے جزاہ سے مل کر جملہ شرطیا اگر جملہ ہے ان تادریب دربتو ان عرف شرط تادریب اسی طرح مضافلہ کا سگاہ ہوا اندر حاضر کا انتہ ضمیر اس میں اس کا فائل فیل فائل جملہ شرطیا دربتو یہ ماضی کا سگاہ ہے تو اس کے شروع میں فا نہیں آئی اور اس کو لانا جائز بھی نہیں ہے بلکہ منع ہے اس لیے کہ اگر جزاہ والا جملہ فیل ماضی ہو اور قد کے بغیر ہو تو اس پر فا کا لانا یہ جائز نہیں ہوتا منتنے ہوتا ہے تو اس وقت سے یہاں اس پر فا نہیں آئی تو یہ دربتو اس میں تاز میر بارد جس میں اس کا فائل ہے کیونکہ ماضی کے جو بارہ سی کے ہوتے ہیں ان کا فائل ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی انہی میں سے آیا تو تاز میر بارد اس کا فائل فیل فائل جملہ فیلیا ہو کر یہ جزاہ شرط جزاہ جملہ شرطیا اس کے بعد اگر جو جملہ تھا ان تدرب فزیدن داربن تو ان عرف شرط تدرب اسی طرح جملہ فیلیا ہو کر یہ شرط فزیدن داربن فا جو ہے یہ جزائیا ہے اور جب جزاہ جو ہے جملہ اسم یا حوت اس پر فا کا لانا واجب ہوتا ہے تو یعنی یہ جو جملے ہیں ان میں شرط کی جزاہ پر فا کا لانا یہ تین قسم پر ہوتا ہے کبھی وہ واجب ہوتا ہے کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی منع ہوتا ہے تینوں مثالیں آگئیں جائز والی بھی مثالیں ہم نے پڑھ لیئیں منع والی بھی پڑھ لیئیں اب یہ جو جملہ ہے اس میں جزا پر فا کلانا واجب ہے تو فا جزائیہ زیدن داربن یہ اب دو اسم ہیں پہلا معارفہ دوسرے نقرہ تو مقتداء خبر ہوں گے تو زیدن مقتداء داربن اس میں فائل کا سگہ ہے تو اس کے اندر رواز میرے اس کا فائل آجب اس میں مقتداء سگہ صفت آپ نے فائل سے ملکہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مقتداء آپ نے خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ جزا ہے تو شرط آپ نے جزا سے ملکہ جملہ شرطیہ آگئی جملہ ہے وَإِنْ كَانَ الْجَزَاهُ وَحْدَهُ فَيْلًا مُدَارِيًا فَتَّجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجُوَازِ تو وَاوْ آتِفَا فِيْنْ عَرْفِ شَرْط کَانَا فَيْلَ ازْفَالِ نَاقِصَى سیگہ ماضی کا ہے وَحِد مُذَكْرِ غَائِب کا تو اب اس کا جو اسم ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب یہ ایسے سیگے جو ہیں غائب کی یہ شروع میں ہیں تو پھر ان کا جو اسم ہے یا اگر دوسرے افعال ہیں تو ان کا جو فائل ہے وہ اکثر طور پر باہر ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ شروع میں آیا تو اس لیے اس کا جو اسم ہے وہ باہر ہے اور وہ ہے الْجَزَاؤ اور دوسرا لفظوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آگے فیلان مدارین یہ منصوب ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ پیچھے والا اسم ہے اور آگے والی اس کی خبر ہے تو الْجَزَاؤ یہ ذُلحَال ہے کیوں؟ اس لیے کہ آگے وَحْدَهُ آگیا اور پیچھے قائدہ بتایا کہ وَحْدَ یہ حالی بنتا ہے اور اس سے پیچھے جو ہوگا پھر وہ ذُلحَال ہوگا تو الْجَزَاؤ یہ ذُلحَال وَحْدَهُ یہ مزاف مزافلہ مل کر یہ حازمیر لوٹی یہ ذُلحَال کی طرح مزاف مزافلہ مل کر تو ذُلحَال اپنے حال سے مل کر کہانا کا اسم اس کے بعد ہے فیلان مدارین تو یہ دو اب نکرہ کٹھی ہے تو محصوب صفت ہوں گے فیلان محصوب مدارین صفت محصوب صفت مل کر یہ خبر کہانا فیلانا کیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ اشارت اس کے بعد ہے فتح جزی موہو یہ سیگہ ہے وَحَدْ مُحَنَسْ غَائِبْ کا فیل مزار معروف صلی اللہ مجرد سید باب داربہ یادیبو اب اس کا جو فائل ہے وہ اندر ہے پچھلے جملہ میں اس کا فائل باہر تھا اب یہاں پر اندر ہے کیونکہ اب وہ جو پیچھے بائر ہو چکا تھا اب یہ اس کے اندر والی زمیر اس کی طرف لوٹ جائے گی اور اس کے اندر زمیر ہیا اس کا فائل ہے راج بسوئے ان اور اس کے ساتھ یہ جو زمیر ہے یہ پھر منصوب متصل ہے اور یہ مفولے بہی بنیں گے اور یہ لوٹ رہی ہے فیل مزارے کی طرف پھر تازی مفیل اپنے فائل مفولے بہی اور زرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیا ہو کری یہ جزاز شرط اپنی جزاز سے مل کر جملہ شرطیہ اگر جملہ ہے ناو ان درابطہ آدریب اب اس کو آدریب بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدریب بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا کہ اگر جزاز صرف اور صرف جزاز فیل مزارے ہو تو وہاں پر فیل مزارے کو جذب دینا جائز ہے چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں تو یہاں پر بھی جو شرط ہے وہ فیل مزارے نہیں ہے صرف اور صرف جزاز فیل مزارے ہے تو اس لئے اس کو جذب دینا جائز ہے ترکیب کریں تو نہوں مزارے میں اگر مزارے میں خبروں اقتداء ماضح میں سال ہو کہ مثال مزارے میں آزمیر اس کا مضافلہ ہے راجعہ بسوئے یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے مفہوم کی طرف لوٹے کی ضمیر مزارے میں اقتداء اور یہ خبر جملہ اس میں خبری علاق سے ترکیب کریں تو ان درابطہ آدریب یا آدریبو کی ان عرف شرط درابطہ ماضی کا سیگہ آباج مزارے میں حاضر کا تازمیر بارز اس میں اس کا فائل فیل فائل جملہ فیل یا ہو کر یہ شرط اس کے بعد آدریب یا پھر آدریبو دونوں طرح جائز ہے تو یہ فیل آنا زمیر اس میں اس کا فائل فیل فائل جملہ فیل یا ہو کر یہ جزا شرط ابنی جزا سے مل کر جملہ شرط یا آباج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان اواز کو پڑھتے ہیں تو ہم نے چھٹی نو کو شروع کیا ہوا ہے جو ایسے عروف کے بیان میں جو فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں تو پہلے جن عروف کا بیان ہو چکا وہ ایک ہی جملے پر داخل ہوتے تھے لیکن یہ جو ان شرطیہ جس کا بیان آج پڑھا یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو موخر کیا کیونکہ ایک جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور دو بات میں ہوتا ہے تو وہ ایک پر داخل ہوتے تھے تو ان کو مقدم کر دیا اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے تو اس کو موخر کر دیا پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان شرطیہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے تو پہلا جملہ اس کا جو ہے وہ فیلیا ہوتا ہے میشہ فیلیا ہوتا ہے یعنی اس کا جو پہلا جملہ جس کو شرط کہتے ہیں وہ میشہ فیلیا ہوتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ کبھی فیلیا ہوتا ہے اور کبھی اسمیا ہوتا ہے یعنی قد تقونوں کے ساتھ اس کو بیان کیا یہ تحقیق مار تکلیل کیلئے ہے کہ کبھی کبھی وہ فیریا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اسمیا ہوتا ہے تو پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں پھر آگے مسئلہ بیان ہوا کہ یہ جو ان شرطیاں ہے یہ عمل کرتا ہے جزم والا تو اس کا جو جزم دینا ہے اس میں دو صورتیں ہیں وجوب اور جواز کی تو اس کی آگے تفصیل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر شرط اور جزا یا صرف شرط فیلے مزارے ہو تو ان شرطیاں کا فیلے مزارے کو جزم دینا واجب ہے یعنی شرط اور جزا دونوں جملے ہی فیلے مزارے ہیں یا پھر صرف اور صرف جو شرط والا جملہ ہے وہ فیلے مزارے ہے تو اب فیلے مزارے کو جزم دینا یہ واجب ہے اس کی مثال دی جیسے ان تدریب آدریب کہ اب یہاں پر دونوں جملے جو ہیں یہ فیلے مزارے ہیں تو اب ان کو جذم دینا واجب ہے ان تعدریب آتری میں جس طرح دی گئی ہے اس طرح پھر اور مثالیں دیں کہ اگر دونوں نہ ہوں بلکہ ایک فعل مزارے ہو تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی اگر شرط والا جملہ فعل مزارے ہے تو اس کو جذم دینا یہ واجب ہے اس کے مثال دی جیسے ان تعدریب دربتوں کہ اب یہاں پر صرف اور صرف جو شرط ہے وہ فعل مزارے ہے تو اب اس کو جذم دینا واجب ہے ماضی کو تو ویسے ہی اس کا محلن وہ عمل ہوگا ماضی تو مبنی ہے اس کا لفظوں میں تو عمل نہیں ہوگا بات مزارے کی ہے اسی طرح اسی مسئلہ پر آگے ایک اور مثال دیں کہ ان تعدریب فضائد ان داربن کہ اب یہاں پر صرف اور صرف جو شرط والا جملہ ہے وہ فعل مزارے ہے تو اس کو جن دینا واجب ہے پچھلی جو مثال تھی اس میں جو جذہ ہے وہ فعل ماضی کے طور پر لے کر آئے اور اب جو جملہ ہے اس میں جذہ کو جملہ اس میں کی طور پر لے آئے تو یہاں پر ایک تو جو بھی مسئلہ چر رہا وہ بیان کرنا مقصود تھا اور دوسرا پچھے جو بیان کیا کہ جو شرط ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جذہ کبھی کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو ان مثالوں میں وہ مثال بھی آگئی کہ پچھے جو مثالیں ہوتی رہیں وہ جذہ جملہ فعلیہ تھی اور یہ جو تیسری مثال ہے اس میں جذہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اچھا یہ مسئلہ مکمل ہوا کہ جب فعلیہ مزارے کو جذہم دینا واجب ہے ان شرطیہ کے ساتھ اب اس کے بعد اس کی جو دوسری صورت بنتی ہے کہ ان شرطیہ جو ہے یہ فعلیہ مزارے کو جوازی طور پر بھی جذہم دیتا ہے وہ اب کب دیتا ہے وہ اس وقت دیکھا اگر صرف جذہ فعلیہ مزارے ہو جذہ والا جو جملہ ہے وہ اگر فعلیہ مزارے ہے صرف اور صرف وہی ہے شرط والا نہیں ہے تو اب جذہ والے جملے کو جذہم دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں اس کی مثال جیسے ان دربتہ آدریب کہ اب یہاں پر شرط والا جملہ مزارے نہیں بلکہ وہ ماضی ہے اور جو جذہ والا جملہ ہے وہ ہے صرف مزارے تو اب اس کو جذہم دینا جائز ہے آدریب بھی پڑھ سکتے ہیں آدریب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سبق کے اندر ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ شرط کے جذہ پر فا آتی ہے کب نہیں آتی کب اس کو لانا واجب ہوتا ہے کب جائز ہے کب ممتنے ہیں تو اس کا تھوڑا بہت ذکر تو اس سبق کے اندر کر دیا باقی اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ میں نے الگ سے اس کا سبق اپلوڈ کر دیا ہے تو وہاں سے وہ دیکھی جا سکتی ہے اب آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں تو جو پہلا جملہ اس کا ترجمہ ہے اور ان اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور پہلا جملہ فیلیا ہوتا ہے اور دوسرا جملہ تحقیق ابھی فیلیا ہوتا ہے اور تحقیق ابھی اسمیہ ہوتا ہے اور پہلے جملے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے جملہ کا نام جزا رکھا جاتا ہے پس اگر شرط اور جزا یا صرف شرط فیل مزارے ہو تو ان وجوبن اس کو جزم دیتا ہے اس کو یعنی فیل مزارے کو ان وجوبن جزم دیتا ہے اس کی مثال ان تعدریب آدرب اور ان تعدریب دربتو اور ان تعدریب فضید اندارب ان کی مثل میں ہے اور اگر صرف جزا فیل مزارے ہو تو ان اس کو یعنی ان فیل مزارے کو جوازن جزم دیتا ہے اس کی مثال ان دربتہ آدرب کی مثل میں ہے اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اقتدام ہوا انشاءاللہ نے سبق کے ساتھ آذر ہوتا ہوں تب تک لیجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ آ�ی ورحمت اللہ وبرکاتہ